الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفاد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الحقل من الصالحین سبحان ربک رب العزت اما یسکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم دین اسلام نے آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تعلیمی تربیت تو دین اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے جس قدر اہمیت غیان کی یہ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی چنانچہ نبیر اسلام نے اشارت فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے لازم ہے نبیر اسلام نے اشارت فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُؤَلِّمَا کہ میں مُؤَلِّم بن کر دنیا میں مبوس ہوا ہوں اس لیے ایک حدیث مبارک میں اشارت فرمایا کُن آلِمًا تم آلِم بنو او متعَلِّمًا یا پھر طالب علم بنو او محب بن اور اگر نہیں بن سکتے تو ان سے محبت رکھنے والے ضرور بنو سبحان اللہ علم دوستی کی انتہا دیکھئے کہ یا تو آلِم بنو یا طالب علم بنو اور اگر نہیں تو ان سے محبت رکھنے والے بنو چنانچہ اسلام سے پہلے علم راہبوں کے پاس کاہنوں کے پاس ساہروں کے پاس پندتوں کے پاس ہوتا تھا یہ دینِ اسلام کا انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ان تمام سے علم نکال کر عوام الناس تک پہنچا لیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن عباسلام نے روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے روایت ہے علم ویسر و لا تُعصر کہ تم علم سکھاؤ اور آسانی کرو تنگی نہ کرو و بشرو و لا تنفرو بشارتیں دو نفرتیں نہ ڈالو وَإِذَا غَذِبَ أَحَرُكُمْ فَلْيَسْكُتْ اور اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش جائے اس ایک حدیث مبارکہ میں علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دیکھو کیا خوبصورت ہدایات ہیں تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم علم سکھاؤ علم حاصل کرو آسانی کرو تنگی نہ کرو اگر کیوئی آدمی ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرنی ہے تنگی نہیں کرنی تو زندگی ہی آسان ہو جائے دل فرد اگر کوئی خانر ہی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے آسانیا کرنی ہے تنگی نہیں کرنی تو اس کی بیوی تو جیتے جاگتے جنت وہاں جائے گی پھر فرمایا اور جب انسان کو کسی کو آپ کے غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے ورنہ عمومی طور پر انسان غصے میں ضرورت سے زیادہ عمل کر جاتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ بدر کے قیدی جو نبی علیہ السلام کے حلمت میں حاضر ہوئے تو ان میں ایسے لوگ کھیج جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا ہم تمہیں آزاد کر دیں گے سنیے ذرا چودہ سو سال پہلے جب علم کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت عوام الناس کو علم سکھانے کے لیے یہ فدیہ قرار دینا یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس لیے بچپن سے اگر بچے کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ بچہ خوش نصیب ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بچہ بچپن میں علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال پتھر تر لکیر کی معنی دوتی ہے اور جو بڑی عمر میں سیکھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی پر لکھتا ہے اب پانی پر لکھیں تو مٹ جاتا ہے اور اگر پتھر پر لکھیں تو واقعی رہتا ہے تو بچپن کی یاداش کیونکہ بہت تیز ہوتی ہے تو انسان کی پرمننٹ میمری کا حصہ بن جاتا ہے کسی یہ جو بچے بچپن کی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں چھ سال سات سال آٹھ سال کی عمر میں ان کا حفظ بہت پکا ہوتا ہے اور جو جوان العمر ہونے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں تو ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جوانی میں قرآن سیکھو تو قرآن تمہارے رگ و پی میں داخل ہو جائے گا اور بڑھاپے میں جا کر تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس لیے لڑکپن کی عمر علم سیکھنے کی بہترین عمر ہوتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اندر علم کی محبت پیدا کریں حتیٰ کہ کھلانے بھی لے کے دیں تو ایسے کہ جن کھلانوں سے وہ لرن کر سکے تو بچے کے اندر جب علم کا شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ علم دوست شخصیت بن جائے گا علم کا دشمن وہی ہوتا ہے جو جاہل اور بے اکل ہوتا ہے اکل مند انسان ہمیشہ علم کا قدردان ہوتا ہے تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹی عمر میں فقط کھیلے بڑا ہو کے پڑھ لے گا پڑھنا تو بڑا ہو کر ہی ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا شوق چھوٹی عمر میں اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر ماں ہی ایک عام سر انجام دیتی ہیں اس لیے ہمارے ہاں بہت چھوٹی عمر میں بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجیا جاتا ہے تو بچہ پہلے قائدہ پڑھتا ہے پھر قرآن مجید پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ ہمارے اقابر بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے یحیاء بن حمید اتطویل نے دیکھا کہ حماد بن سلمہ بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں تو یہ چند مشاہ سے وقت تھے محدثین تھے یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور خاموشی سے بیٹھ گئے تو حماد بن سلمہ بچوں کو پڑھاتے رہے کافی دیر کے بعد جب انہوں نے پڑھانا موقوف کیا تو ان مشاہ کی طرح متوجہ ہوئے اور ان سے باتیں کرنے لگے تو یحیاء نے کہا کہ آپ کے پاس مشاہ کے وقت آئے تھے آپ نے ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا اور بچوں کو ہی پڑھاتے رہے تو اس پر حماد بن سلمہ نے کہا کہ میں نے اصل میں خواب دیکھا ایک نہر ہے اور میں اس میں ڈول لے کر کھڑا ہوں اور یہ بچے میرے سامنے ایک ایک کر کے آتے ہیں اور میں ان کے ڈول میں نہر سے پانی ڈالتا جا رہا اس وجہ سے میں نے ان بچوں کو پڑھانے کی طرف زیادہ دھیان دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں تم علم سیکھو آج تم چھوٹے ہو اور کل تم بڑے بن جاؤگے اس لیے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ضروری ہوتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دس سال کی عمر میں حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اب دیکھیں دس سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہے لیکن ان کو بہت ساری حدیث جاد ہو گئی تھی چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو استاد نے ایک حدیث پاک کی روایت کرتے ہوئے کہا کہ صفیان نے ابو زبیر سے اور اس نے ابراہیم سے نقل کیا تو میں نے کہا کہ حضرت ابو زبیر نے ابراہیم سے نقل نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس تو اسی طرح لکھا ہے تو میں نے کہا کہ ابو زبیر کی ابراہیم سے ملاقات نہیں جس زبیر کی ملاقات ہے وہ زبیر عدی ہے جس نے ابراہیم سے نقل کیا ہے چنانچہ استاد اسی وقت اندر گھر میں چلے گئے اور اصل نسخہ لے کر آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو اس میں صفیان نے زبیر عدی سے اور زبیر عدی نے ابراہیم سے نقل کیا تھا تو استاد نے کہا کہ اس بچے نے ٹھیک کہا کہ یہاں راوی کے نام میں پر پڑ گیا اب دیکھیں کہ دس سال کا ایک بچہ ہے اور وہ اتنے بڑے محدث کے جوایت میں راوی کے نام کا ایک فرق نکال لیتا ہے اس لیے کہ اس کی قوت حافظہ کا بھی تھی اللہ کی خاص نعمت تھی اس کو ملی ہوئی کئی مطبع پتہ نہیں چلتا کہ کس بچے کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دیئے ہیں جب علم پڑھنے لگتا ہے تب کھلتی ہیں ہمیں ایک مرتبہ مسکین پر شریف جانے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا تھا عمر اس کی دیارہ بارہ سال کے قریب تھی اتنا خوبصورت وہ قرآن پاک پڑھتا تھا اس قدر خوبصورت کہ اللہ اکبر جب وہ بچہ پڑھنے لگتا تھا تو کلاس کے سارے بچے چھپے جاتے تھے استاد خاموش جاتے تھے حبتہ کہ دوسری کلاسوں کے طلباء بھی باہر آ کر کھڑے ہو کر اس کی تیرات کو سنا کرتے تھے ہم نے ایک مرتبہ اثر کے بعد دیکھا کہ وہ بچہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہے مسجد کے سہن میں اور پورے مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اس کے گرد جمع ہیں اور اس کا قرآن سن رہے ہیں اس آج نے جب سنا تو اتنا پیارا لگا کہ کوئی ایک گھنٹہ یا اس کے قریب قریب یہ آجز بھی کھڑا اس کا قرآن سنتا رہا اور بچے کا حفظ اتنا پکا تھا کہ غلطی تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے استاد نے اس بچے کی عجیب کہانی سنائی کہنے لگا یہ ذہات کا رہنے والا لڑکا تو ماں باپ نے چھ سات سال کی عمر میں اس کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا چنانچہ چار سال یہ بچہ دھوپ میں دپہر کے وقت بکریاں چراتا رہتا اس کا آبادی سے لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا کہ لڑکپن میں ہی اس کو برانہ ملا تو بالکل جیسے جانوروں والی قیفیت ہوتی ہے اس بچے کی عادتیں ایسی ہی تھی اس کا کام یہی تاہر کے صبح اٹھنا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد بکریوں کو ساتھ نجھنا ہے اور لے کے باہر چلے جانے اور کھیتوں میں ویرانوں میں سردی میں اور گرمی میں بس ان بکریوں کو چرانا ہے اور سارا دن کا تھکا تھکایا شام کو واپس آنا ہے یہ بچہ کئی دفعہ تنگ بھی بہت ہوتا چونکہ مشکت بہت تھی بکریوں کے پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے اس کا ایک دوست تھا بچپن کا وہ مسکین پر شریف کے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے آیا اس کے ماں باپ نے اس کو داخلہ دلوایا اب وہ بچہ جمعہ کے دن واپس گیا چھٹی کے دن تو قدرتاً اس کی ملاقات ہوئی تو دونوں بچوں نے آپ اس میں بات چیز کی مدرسے والے نے پوچھا سنو کیسے بکت قدرتا ہے اس نے کہا آج کل تو بکریوں ہیں اور میں ہوں اور گرمی ہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے پینے کو پانی نہیں ملتا اگر کہیں ملتا ہے تو ابلہ ہوا ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے میری تو مت ماری جاتی ہے جب اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو تو اس بچے نے بتایا کہ میں تو ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں اور وہاں تو بجلی کے پنکھے میں بیٹھتے ہیں سایہ ہوتا ہے مزے ہوتے ہیں صبح ناشتہ ملتا ہے دوپہر کھانا رات کھانا ہم تو میان شہزادوں کی طرح وہاں رہتے ہیں اور بڑی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں اس بچے نے کچھ ایسی باتیں بتائیں یا ایسے انداز سے بتائیں کہ یہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مدرسے لے جاؤ میری اس مسئیبت سے جان چھوٹ جائے اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا تمہارے ماں باپ جانے دیں گے اس نے کہا ماں باپ تو نہیں جانے دیں گے میں بھاگ کے چلا جاؤں گا لو دونوں بچوں نے آپس میں ٹیہ کر لیا اب جب ہفتے کے دن وہ بچہ مدرسے والا جانے لگا تو صبح صبح یہ بھی گھر سے بھاگ کے اس بچے کے ساتھ ہو لیا مدرسے میں وہ بچہ آیا جو پہلے سے پڑھتا تھا اس نے آکے محتمم صاحب کو کہا کہ یہ بچہ ہمارے گاؤں کا ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے تو محتمم صاحب نے اعتماد کر کے اس کو داخلہ دے دیا یہ بچہ جو بکرییں چراتا تھا جس کی زندگی ہیوانوں کے ساتھ ہیوانوں کی طرح گزر رہی تھی اس نے قرآن پاہ کے یاد کرنا شروع کیا ایسی اس کی طبیعت قرآن مجید میں چلی اور اس نے قرآن پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ جب بھی امتحان ہوتا تھا اس کے ہمیشہ سو میں سے ایک سو پانچ نمبر ہوتے تھے ممتہن سو میں سے سو نمبر تو اس کو دیتے تھے اور پانچ نمبر اس کی بہترین پرفارمنس کے دیتے تھے اور پھر یہ بچہ قرآن پڑھتا تھا تو لوگ رشت کرتے تھے جناتی ہم نے اس بچے کو دیکھا ظاہری شکل میں بالکل نہ شکل تھی نہ اکل نظر آتی تھی لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں دی تھی وہ اتنا اچھا کاری بنا اور قرآن کے پڑھنے والا بنا کہ اس کا قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن لوگوں کا دل مولیا کرتا تھا تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بچے کے اندر علم کی کتنی استعداد ہے صلاحیت ہے یہ تو مائے باپ جب اس کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو تب اس کی قفیتیں کھلتی ہیں تو بچوں کے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا یہ والدین تجمہ داری ہے یہ نقطہ نوٹ کر لیئے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت میں پہلا کام بچوں میں علم کی محبت پیدا کرنا اور پھر دوسرا کام متقی استاد کا تلاش کرنا چنانچہ ہمارے اقابر جب بچے کی تعلیم دلوانی ہوتی تو کوئی نیک اور متقی استاد دھونتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک نواب کے بیٹے تھے بہت خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے ان کے والد نے سوچا کہ میں اس کو دین کا عالم بناتا ہوں چنانچہ ابھی نوال ایک بچے تھے تو ان کے والد ان کو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے پاس لائے کہ حضرت میرے اس بچے کو شاگزی کے لیے قبول کر لیجئے امام بولیف رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ابھی چھوٹا بچہ بیریش ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے تو ایک نظر میں آپ نے اس کی شخصیت کو پہچان تو لیا اس لیے قبول کر لیا مگر اس کے والد کو کہا کہ دو باتیں ہیں ایک تو جب اس کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجیں تو معمولی لباس پہنا کر بھیجیں قیمتی اور بہت ہی خوبصورت لباس وہ مت پہنائیں کہ طالب علم کو اس کی کیا ضرورت ہے اور دوسری بات کہ میں اس کو اپنے سامنے نہیں بٹھاؤں گا اپنے پیٹ پیچھے بٹھاؤں گا تو والد نے دونوں باتیں مان لی چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جاتے تو امام عزت وہ ہی پر احمد اللہ علیہ ان کو اپنی پیٹ پیچھے بٹھاتے کیوں یہ ان کا تقویٰ تھا کہ مرد کی نظر ہے محرم عورت پر تو کیا پڑھنی بیریش بچے کے چہرے پر بھی نہ پڑھے اب مرد کے دیکھنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے تو بچے کو سامنے نہیں بٹھایا پیٹ پیچھے بٹھایا چنانچہ امام محمد پیٹ پیچھے بیٹھتے سبق لیتے سناتے جلے جاتے کئی سال گزر گئے ایک دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کسی بات پوچھنے کے لیے آئے تو امام بولی پر احمد اللہ علیہ دیوار کی طرف نن پر کے بیٹھے تھے اور دوپ ایسی تھی کہ بندے کا سایہ دیوار پر پڑھتا تھا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا سایہ دیوار پر پڑھا تو امام آدم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کی تو داڑی بڑی بڑی ہے اس کا سایہ نظر آ رہے ہیں اب انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی نظر اس وقت پڑھی جب باپ لے کر آیا اور دوسری نظر اس وقت پڑھی جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی سنت کے مطابق داڑی عطا فرما درمیان میں نظر ہی اس کے چہرے پہ نہیں پڑی ایسے مطقی استاد سبحان اللہ پھر استاد کی صلاحیتیں شاگت کے اندر منقص ہوتی ہیں چنانچہ جب امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے تو امام بھونی فرامت اللہ نے ایک مقت میں ان سے پوچھا کہ تم قرآن کی فلا آیت پڑھو ان کا میں حافظ نہیں تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگت بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے یہ پری ریویجٹ ہے آپ جائیں اور حفظ کر کے آئیں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور اللہ کی شان کہ ایک ہفتے بعد امام بھونی فرامت اللہ علیہ کے پاس پھر آئے تو امام صاحب سمجھے کہ شاید ملنے کے لیے آئے ہیں تو پوچھا کہ محمد کیسے آنا ہوا حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا چنانچہ کتابوں میں کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے ذہین تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا استاد کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے ایک نکتے کی بات یاد رکھیں کہ استاد اگر مسلمان ہے تو بچے کو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا اور استاد اگر کافر ہے تو بچے کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے چنانچہ کئی جگہوں پر دیکھا کہ کافر استاد ایمان والے بچوں کا ایمان ہی خراب کر دیتے ہیں ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے تو وہاں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے ان کا بیٹا وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں چلا گیا لیکن اتنا کنفیوزڈ بچہ کہ اس کے باتوں کی ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی تھی تو ماں باپ اس کو عمرے کے ارادے سے لے کر مکہ مکرمہ آئے حیرانی کی بات ہے کہ وہ بچہ امریکہ سے چلا ماں باپ کے ساتھ اور مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم شریف کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ماں باپ کو کہنے لگا کہ آپ لوگ عمرہ کرنا ہے تو کر لیں مجھے نہیں کرنا ماں رو رہی ہے باپ رو رہا ہے سمجھا رہے ہیں اس نے کہا نہیں کرنا وہ لڑکا حرم کے دروازے سے لوٹ کر واپس امریک آ گیا ماں باپ کو اتنا صدمہ کہ وہ بتا نہیں سکتے تھے چنانچہ جب اس آجد کی ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کا تو یہ حال ہے تو اس آجد میں اس بچے سے ہم کلامی کی تو بچہ بہت جلدی کھل گیا تو باٹم لائن یہ نکلی اس بچے نے کہا کہ میرا ایک استاد یہودی تھا میڈیکل کا ٹیچر تھا ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں دس منٹ کے لیے بیٹھا اس نے دین اسلام سے مجھے اتنا کنفیوز کیا کہ میرے دل میں خدا کے وجود کے بارے میں بھی ڈاؤٹ آ گیا یعنی اس نے اس کو دہریہ بنا دیا اب بتائیں کہ پندرہ منٹ کی گفتگو میں مسلمان ماں باپ کے بچے کو ایک استاد نے دہریہ بنا دیا یہ تو اللہ کی شان کہ پھر اس کے ڈاؤٹ سلیر کر کے ہم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا اور وہ پھر اگلے سال ماں باپ کے ساتھ دوبارہ عمرے کے لیے آیا تو استاد کے اوپر بہت انحصار ہوتا ہے بچہ ماں باپ کی بات کو غلط سمجھ لیتا ہے استاد کی بات کو غلط نہیں سمجھتا اس لیے کئی لوگ دینی علم پڑھانے کے لیے غیر مطلق قسم کے استاد ان کو چن لیتے ہیں اور وہ بچے کو بالکل کنکشوز کر دیتے ہیں تو نیک متقی استاد کا گھونڈنا صحیح اقائد والا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے بچے کے اندر اثرات ہوتے ہیں بعض لوگ پھوشتے ہیں کہ جی علامہ اقوال کی ظاہری زندگی تو عام سے نظر آتی ہے لیکن جب اس کے اشعار پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ جیسے اس نے امت کے بارے میں باتیں کی اور دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور مومن کے بارے میں تو لگتا ہے کہ کوئی ولی بول رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو بچپن میں فارسی پڑھانے والے جو استاد تھے وہ بہت متقی استاد تھے ان کا تقویٰ مشہور تھا یہ اس استاد کی محنت ہے کہ اس نے اس بچپن کی عمر میں اس بچے کے دل میں اسلام کی ایسی محبت بھر دی تھی اس نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا اس نے اولیاء اللہ کی باتیں بتائیں اور اتنا دین کا جذبہ اندر بھر دیا تھا کہ جب یہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے یوکے چلے گئے تو وہاں بھی جا کر لکھتے ہیں نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی یعنی بچپن کی یہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری زندگی سو فیصد شریعت کے مطابق نہ بھی بچہ بنا پائے تو اس کے دل کے اندر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے اس لیے جب وہ بولتے تھے تو حقیقت میں ان کا استاد اندر سے بول رہا ہوتا تھا تو اس لیے متقی استاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے تیسری چیز ہے کہ بچے کو عربی زبان سکھانا عربی زبان سے ہمیں اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا نبی ریشتاہ السلام کی زبان عربی تھی اور تیسری بات کہ جنت میں بھی عربی زبان ہوگی اس لیے ہم کلمہ گو لوگوں کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے ہر مرد اور ہر عورت کو عربی زبان سکھنی چاہیے محبت کی بنا پہ سکھنی چاہیے تاکہ یہ زبان آ جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے شروع میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گوت سے جو زبان سیکھتے تھے تو وہ ہی بولتے رہتے تھے حضرت علی ریلانو کے زمانے میں آپ نے یہ فیل کیا کہ نئی ہونے والی جو اولاد ہے ان کی بول چال میں غلطیاں آتی جا رہی ہیں تو انہوں نے ابو الاسود ادولی کو ایک کاغذ کے اوپر قوائد نحو لکھوائے اور یہ پھر اس زبان کی تدوین کی ایک شکل بن گئی یہی قوائد پھر آگے بڑھے اور آج سرپ نحو میں عربی زبان کو سیکھنے کا پورا علم موجود ہے آج کی عورتیں تو بچپن سے بچے کو انگریزی سکھاتی ہیں اجنبی زبانیں سکھانی جائز ہیں لیکن اصل تو عربی زبان ہے نا تاکہ بچے کے اندر دین کی محبت ہو کسی نے کیا خوب شیئر کہا کہ سنا ہے وہاں ہو گی بولی عرب کی یعنی آخرت میں جنت میں ہر بندہ عربی بولے گا سنا ہے وہاں ہو گی بولی عرب کی مگر ہم نے سیکھی ہے انگلیش غزب کی تو ابتدا عربی سے کریں کہ یہ قرآن کی زبان ہے پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہے پچاس زبانیں سیکھے سب اس کے لئے جائز ہے اور اہم ہے جتنی زبانیں بچہ سیکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے آج کل تو رابطے کے لئے ہر زبان آنی چاہیے نبی رہی صاحب اسلام جب حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انسار نے ایک لڑکے کو پیش کیا جن کا نام تھا زید بن ثابت اور اس بچے نے محبت کی وجہ سے گیارہ صورتوں کو یاد کر لیا تھا اس کی نبی رہی صاحب اسلام سے ملاقات نہیں تھی مگر اللہ کی شان کہ اس نے قرآن کی گیارہ صورتیں یاد کر لی تھی جب نبی رہی صاحب اسلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو اس نے پڑھنی تو اللہ کے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے لڑکے یہ یہودی لوگ اپنی زبان میں کچھ عبارتیں لکھ کر لاتے ہیں اور مجھے بھی پھر ان کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے تو ہمیں پھر ان یہودیوں سے ہی لکھوانا پڑتا ہے تم جاؤ اور ان کی سریانی زبان کو سیکھ لو چنانچہ زید میں ثابت لانو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور پندرہ دن میں میں ان کی زبان سیکھ کر واپس آ گیا اور ایک روایت میں ہے کہ سترہ دن میں میں نے عبرانی زبان سیکھ لی پھر اس کے بعد جتنے خطوط نبی اسلام نے اس زبان میں لکھوائے وہ سارے میں لکھا کرتا تھا تو دیکھئے بچوں کی کیا صلاحیت ہے آج کوئی ہے بچہ جو ایک مہینے میں کوئی دوسری زبان سیکھے ایک مہینے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ زبان ہوتی کیسی ہے لیکن اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں اتنی دی تھی کہ پوری زبان ایک مہینے کے اندر سیکھ لی آج تو بچے پہلے سے شروع کرتے ہیں اب چودمی تک انگریزی سیجھتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد انگریزی لکھنے پڑھنے میں غلطیاں کر لیتے ہیں تو یہ اصول سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناتے بچے کو ابتدا عربی سے کروانی چاہیے اور وہ کیسے ہوگی وہ قرآن مجید کے پڑھانے سے ہوگی شروع میں بچے کو آپ صرف نام نہیں شروع کروائیں گی وہ تو چھوتا ہوتا ہے اس بچے کو عربی زبان پڑھنا سکھائیں یہ عربی سے ابتدا ہوگی اب وقت کے ساتھ بچہ عربی بھی پڑھے گا واقعی زبانے بھی پڑھے گا پھر اس بچے کے سامنے علماء کے واطعات کو وقتاً فقتاً بیان کرتے رہنا یہ بہت فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدرگوں نے چھوٹی عمر میں کیسے علم حاصل کیا سفیان بن عیعن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ حدیث کا درست دے رہے تھے کہ ایک بچہ آیا اور بڑی عمر کے مرد سب بیٹھے ہوئے تھے ان بڑی عمر کے مردوں نے اس کو اشارے سے پرے کر دیا کہ بھئی تم بچے کچھے ہو جاؤ جب انہوں نے بچے کو اشارے سے پرے کیا تو سفیان رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا عمر بھی میری چھوٹی تھی قد بھی میرا چھوٹا تھا اتنا چھوٹا قد تھا کہ میں مجلس میں بیٹھتا تھا تو جیسے کسی لکڑی میں کیل گاڑ دیتے ہیں وہ کیل کی جگہ میں گڑا ہوگا ہوتا تھا اتنا چھوٹا سا تھا اور میری دواب اخروٹ کی مانے دوتی تھی اور میری کلم بداؤں کی مانے دوتی تھی لیکن میں علم حاصل جب کر گیا تو چھوٹے قد کے باوجود میرا یہ حال تھا کہ جب میں محدثین کی مجلس میں جاتا تو وہ کہتے تھے کہ شیخ صغیر کے لئے جگہ خالی کر دو یعنی چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس کے پاس علم تھا تو فرمایا کہ مجھے لوگ شیخ صغیر کہا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ نے انہیں کالی پگڑی باندھی اور فرمایا کہ بیٹا ربیہ رائے کے پاس چلے جاؤ اور ان سے عدد بھی خوب سیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ دمانہ تھا کہ امام نافر رحمت اللہ علیہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے اور ان کے قریب کوئی نوزہ بندہ نہیں بیٹھتا تھا تو میں لڑکا تھا میں فجر کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نبی علیہ السلام کی احادیث سناتے تھے اور میں ان احادیث کو یاد کر لیا کرتا تھا یہ سلسلت الزہب بنا کہ نبی علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمر نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے امام نافر رحمت اللہ علیہ نے روایت کی اور امام نافر رحمت اللہ علیہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت کی امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح بچپن سے ہی علم حاصل کرنے میں لگے چنانچہ ان کے واقعات تو بہت طویل ہیں بس اتنی چی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا شوق تھا میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طلیبہ اونٹوں کے کافلے کے ساتھ چلا ہمیں راستے میں پندرہ دن لگے اور میں نے پندرہ دن میں پندرہ مرتبہ قرآن شریف کو مکمل پڑھ لیا آج ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے ہیں ائر کنڈیشن گاڑیوں میں چار سے پانچ گھنٹے کے اندر اور ہم چار سے پانچ پارے نہیں پڑھ پاتے پندرہ دن میں انہوں نے پندرہ مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا فرما کہیں جب میں مسجد نبی میں پہنچا آج سے نماز ہوئی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اونچے لمبے قد کا آدمی ہے اس نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے ایک لفیٹی ہوئی ہے اور وہ ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ امام مالک ہیں میں بھی بیٹھ گیا یہ وہ زمانہ تھا جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سامعین کو حدیث مبارکہ لکھوا رہے تھے چنانکہ سب لوگوں کے پاس دواتیں بھی تھیں قلم بھی کاغذ بھی اور وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے میں مسافر تھا نہ میرے پاس قاغذ نہ قلم نہ دوات میں احادیث کو سنتا رہا اور تمنہ کرتا رہا کہ میں بھی ان طلباء کی طرح اس کی کتابت کر سکتا مجھے اپنے سامنے ایک تن کا پڑا نظر آیا میں نے وہ تن کا اٹھا لیا اور اس کو اپنے ہوتوں کی طری سے لگایا جیسے کہ میں اس کو دوات کی سیاہی میں ڈبو رہا ہوں اور پھر اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا کہ جیسے قلم سے کاغذ پر لکھ رہا ہوں تو میں اسی طرح قنا حدیث کو اپنی ہتھیلی پر لکھتا رہا امام مالک رحمت اللہ نے بھی مجھے دیکھ لیا جب مجلس ختم ہوئی تو لوگ اگلی نماز کی تیاری کرنے کے لیے چلے گئے میرا کیونکہ بزو تھا تو میں وہی بیٹھا رہا تو مجھے امام مالک رحمت اللہ نے اپنے پاس بلایا پوچھا کہ اتھیلی پر کیا لکھ رہے تھے